یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرطعین فی الصلاة صدق اللہ العظیم میرے محترم بزرگوں بہت دیر سے آپ حضرات علماء کرام کے موائز حسنہ اور ناتیہ کلام سمعت فرما رہے تھے وقت کا تقاضہ ہے اس لیے آپ کے بیچ میں تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں جو بھی بات ہو دل پر انشاءاللہ اس کو ہم سب لے کر جائیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ ہاں سننا اصل کمال نہیں ہے کہنا اصل کمال نہیں ہے میرے دوستو اصل عمل کمال ہے کیا ہے عمل کمال ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر ہم جلسوں کے اندر مجلسوں کے اندر ہم علماء کرام کے مفتیان کرام کے باتوں کو سن لیں گے آج تو ایک موبائل کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے یوٹیوب کا دور ہے ہر بیانات آپ کو یوٹیوب میں ملے گا جس آپ علماء کے جس مفتی کے آپ بیان چاہتے ہیں بس نام بولیے فوراں آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا لیکن ہمارا اور آپ کا کان ایاس ہو چکا ہے کیا ہو چکا ہے کان ایاس ہو چکا ہے ہم سنتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے سنتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ ہی اتنا کیا ہے کہ ہمارا دل بلکل سیاہ ہو چکا ہے کالا ہو چکا ہے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اقیم السلاة نماز قائم کرو نماز کا قائم کرنا ہر امت مسلمہ کے اوپر چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کے اوپر فرض ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا نماز کا عدا کرنا میرے اوپر فرض ہے ہم جان رہے ہیں لیکن ہم اس فرائز کو چھوڑ رہے ہیں ہم اس فرائز کو چھوڑ رہے ہیں ارے صبح کی نماز کو چھوڑ کر جو بندہ جو انسان سوتا رہتا ہے سورج دھلو ہو جاتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان کا پیشاپ بھی کر کے اٹھا ہے کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم شیطان کا پیشاپ بھی کر کے اٹھیں آج نوجوان بارہ ایک بجہ تک آدھی رات یوں کہیے کہ موبائل پر گزارتا ہے لیکن دس منٹ کے لیے وہی نوجوان مسجد کے لیے وقت دینا نہیں چاہتا ہے اللہ کے سامنے دس منٹ جھکنا پسند نہیں کرتا ہے بزرگ جن کی بائر کہیے کہ قبر میں جا چکا ہے کمر کیڑا ہو چکا ہے دات جھر چکا ہے آت اندر ہو چکا ہے لیکن اسے یہ احساس نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور قبر میں جواب دینا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جب پوچھے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے ہم کیسے جواب دیں گے ہم کب جواب دیں گے جب پوری کلی طور پر ہم پوری شریعہ کے مطابق زندگی گزاریں گے تو میرے دوست اور بزرگوں ہم وہاں کہہ دیں گے کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں یہ میرا نبی ہے یہ میرا نبی ہے لیکن آج نماز سے محبت نہیں ہے دین سے محبت نہیں ہے محبت کس سے ہے مال سے ہے اسباب سے ہے اولاد سے ہے جائدات سے ہے ہر چیز سے محبت ہے اگر محبت نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے اگر اللہ اور اس کی رسول کی محبت ہوتی دل کے اندر تو میرے دوست اور بزرگوں مرز الوفاد کے اندر اقای مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہے اس وقت بھی نبی یہی سبق دے رہے ہیں کہ میرے صحابہ میرے جانے کے بعد تم نماز کا خیال کرنا کس چیز کا خیال کرنا نماز اور نماز کیوں چھوڑتی ہے کس وجہ سے مال کی وجہ سے کس وجہ سے اولاد کی وجہ سے کس وجہ سے تجارت کی وجہ سے کس وجہ سے ملازمت کی وجہ سے کس وجہ سے مال کو قارون کے طریقے سے جمع کرنے کی وجہ سے اور یاد رکھنا مسلمانوں جو ان وجہوں سے اپنی اس زندگی کو برباد کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے یاد رکھنا اس کا حشر بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا فرعون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا آرون کے ساتھ ہوگا شداد کے ساتھ ہوگا عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا کیا ہم انہی کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں کیا انہی کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں اگر نہیں ہونا چاہتے ہیں تو اس مجلس سے یہ سبق لے کر اٹھنا کہ آج سے مرتے وقت تک میری بھی نماز قضا نہ ہو میری بیبی کی بھی نماز قضا نہ ہو میرے گھر کے جو اولاد ہیں میری جوان بچیاں ہیں اس کی بھی نماز کبھی قضا نہ ہو کبھی قضا نہ ہو آج ہم شکایت کرتے ہیں دوسروں سے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں لیکن ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے ہم نے برکت کب مانگا ہے ہم نے کب برکت مانگا ہے اور کب ہم اس کے حلال کے طرف جائز طریقے سے قدم بڑھایا ہے ارے جس چیز کو اللہ نے اپنے عبادت کے اندر چھپا کر رکھا ہے اسی چیز کو ہم چھوڑ کر زندگی گزاریں اور ہم کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر ہم اور آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یہاں سے لے کر کے حشر کے میدان تک کیونکہ سب سے پہلا سوال جو ہوگا روز محشر کے جانگداز بوت اولین پرشش نماز بوت کس چیز کا سوال ہوگا آپ نے مال کتنا کمائی تھا آپ نے اولادیں کتنے پیدا کیے تھے آپ نے جائدات کتنا جمع کیا تھا آپ نے کتنا کوٹھی بنایا تھا آپ کے کتنے خاندان تھے کتنے نواسے تھے کتنے پوتیاں تھے کتنے پوتے تھے یہی پوچھا جائے گا نہیں پوچھا یہ جائے گا کہ ہم نے جو تمہیں بہترین شکل دے کر اس دنیا کے اندر سے اس دنیا کے اندر پھیجا تھا بتا تم نے اس بہترین شکل کو کہاں جھکایا تھا کہاں جھکایا تھا میرے سامنے جھکایا تھا اس طاقت کو میرے لیے کھپایا تھا اس آنکھ کو میرے لیے لگایا تھا کہ اور کسی کے لیے لگایا تھا بتا ہم کیا جواب دے گا ہمارا کیا جواب بنے گا وقت نہیں کہ میں تفسیری مفتگو کر سکوں ناظرین صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اس لیے مسلمانوں اگر ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر سے لے کر کے پولسیرات کے راستے سے لے کر کے حشر کے میدان تک اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو جس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا سنکھے اللہ کو بڑا سمجھ کے اللہ کی گھر کی طرف دورتوں دوریں گے انشاءاللہ دوریں گے انشاءاللہ آج سے یہ مجلس کے سجانے والے یہ اپنے بچوں کے عقیقہ کرنے والے بھی دل کے اندر یہ تے کر لے کہ یہ جو مجلس میں نے سجایا تھا دوسروں کے فائدے کے لیے نہیں دوسروں کی کامیابی کے لیے نہیں بلکہ میں اپنی کامیابی کے لیے اپنے فائدے کے لیے کہ میرے دروازے پر میرے گھر پر علماء کرام کی آمد ہو مفتیان کرام کی آمد ہو اس آمد سے میں فائضیاب ہوں ان کی برکت سے میں برکت حاصل کروں ان کی ناسیحانہ کلمات سے میں فائضیاب ہو سکوں تو یاد رکھئے آج سے آپ یہ تائے کیجئے کہ آپ بے نمازی تھے آج سے آپ نمازی بن جائے گے آپ جھوٹ بول رہے تھے آپ جھوٹ سے توبہ کر لیجئے آپ شراب بھی رہے تھے آپ شراب سے توبہ کر لیجئے آپ دیبت کر رہے تھے آج سے دیبت سے توبہ کر لیجئے آپ زنہ کے عدے میں جاتے تھے آپ زنہ سے توبہ کر لیجئے شراب کے عدے میں جاتے تھے آپ شراب کے عدے میں جانے سے توبہ کر لیجئے اور اللہ کے سامنے چھکنے والا بن جائے گی اسی پہ آپ کو اس دنیا کے اندر بھی اللہ کامیاب کرے گا اور اس مجلس کو بھی کامیاب کرے گا اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ وہاں آپ کو کامیابی کی منزل تکرائے گا تو کریں گے انشاءاللہ کتنے لوگ ہیں انشاءاللہ آج سے فجر سے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہر ایک کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے مرنا ہر ایک کو ہے مرنا ہر ایک کو ہے میرے بھائی ہم مٹی کے پتلا ہے نہ جانے کتنے گنتے پانی سے اللہ نے وجود میں لایا ہے کبھی ہم نے اپنے وجود کے اوپر غور نہیں کیا مسلمانوں اگر ہم غور کر لیے ہوتے کہ ہمارا وجود کچھ بھی نہیں تھا ایک ناباق قطرے جو سفید پانی ہوتا ہے اس پانی سے اللہ نے وجود میں لایا ہے اس کا وجود میں لانے کا مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے دنیا کمانا دنیا کے اندر کما کر کھانا عیش و عشرت کی زندگی گزار کر مر جانا مٹی میں سڑ جانا گل جانا نہیں جس شکل جس حیت کے ساتھ اس دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی شکل اور اسی حیت کے ساتھ اللہ دوبارہ ہمیں اٹھائے گا اور اس دنیا کے کیے کا ہمیں ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا مسلمانوں ہم یہ خیال لے کے بیٹھے ہیں غیروں کے عقیدے لے کر بیٹھے ہیں ہم مر جائیں گے گل جائیں گے سڑ جائیں گے ارے وہاں کون دیکھنے والا ہوگا ہمیں وہاں کون پوچھنے والا ہوگا یہ خیال دن سے نکال دیتا ہے یہ ویڈیو بھی گرافی ہمارے سامنے ہوگا کہ فیصل رحمانی صاحب آپ کے بیچ تھے اس نے بھی نصیحت کیا تھا آتا صاحب آپ کے بیچ تھے اس نے بھی آپ کے بیچ نصیحت کیا تھا نازل صاحب اس نے بھی آپ کے سامنے نصیحت کیا تھا اسٹیج پہ سب حضرات ہیں آپ بھی ہیں یہ ناچیز بھی اس وقت دکھا دیے جائیں گے کہ دیکھو حق بات بتایا تھا یا نہیں اس پہ تو نے کتنا عمل کیا ہم کیا جواب دیں گے ہم جھوٹنا نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر خودعلان کر دیا ہے کہ رامن کاتبین یعلمون ما تفعلو آپ کے دائیں اور بائیں کاندھے کے اوپر جو فرشتے ہیں وہ آپ کے ہر ہر عمل کو نوٹ کر رہا ہے آپ کب کہاں کیا کر رہے ہیں اندھیری کوٹنی میں بند ہو کر آپ کون سا کام کر رہے ہیں کون سا عمل کر رہے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن وہ بھی آپ کے سامنے کر رہے ہیں اس لیے نوجوانوں اپنے جوانی کو قیمتی سمجھ کر اللہ کے سامنے چھکنے والے ہو جائیں بزرگو وقت قریب ہے آپ اس دنیا سے جانے والے ہیں اس وقت کے قریب ہونے کو خنیمت سمجھیجئے کب ہماری روح پرواز کر جائے ہم اللہ کو سزدہ بھی نہ کر سکے بے سزدے کی دنیا سے چلے جائے موت ہو تو ایسی کہ ہم سزدے کے حالت میں ہو ہم سبحان ربی الحلہ کہ رہے ہو کہ میرا رب اس سے راضی ہو اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا کے اندر جب تک حیات میں رکھے اللہ اپنی عبادت کے ساتھ اپنی ریاضت کے ساتھ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے ساتھ اس دنیا کے اندر حیات میں رکھے جب موت ہو کلمہ شہادت والی موت نصیب فرمائے آمین وآخر دا وانا الحمدللہ رب العالمين